جلہ پنچائد ایک منی سچی والے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جہاں سے گاؤں گاؤں تک بکاس کی جلو ہیں وہ وہاں تک پہنچ پائیں اس کو لے کر کے جلہ پنچائد تمام جگہوں پر کام بھی کرتی ہے پر تم پائیدان کے لیے اور جلے کے تمام بکاسوں کے لیے گاؤں گاؤں تک ان یوجناوں سرکار کی جنہیت یوجناوں کو پہنچانے کے لیے جلہ پنچائد کا اہم رول رہتا ہے اس پر زیادہ بات چیز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چمولی زلہ پنچائد ادھیاکشا رزنی بھنداری جی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ جلہ پنچائد کے ابھی تک کے جو کاریکال ہیں اس میں کیا کیا کام ان کے دوارہ کیا گیا ہے سواغت ہے میڈم آپ کا سب سے پہلے سمجھ شاکش میں بہت بہت دھنیا بات آپ کا میڈم ابھی ہم آپ کے جو کاریکال کے بات کریں تو کتنا سمجھ بھی ہو گیا ہے اور کیا کیا بکاس کے کارے چمولی زلے میں ہوئے دیکھیں ہمیں ایک سال ہو گیا اور ایک سال میں ہم نے جو جتنا بجٹ ہمارے جن پت چمولی میں آتا اس کے اکورڈنگ بہت سارے بکاس کارکی ہمارا ہر ایک میمبر آج کل پڑا لکھا ہے یو آ ہے اور سب کا بھی جن بہت بڑا ہے ہم لوگوں کی ایک سوچ ہے اور آج ہم پرتنی دیں کسی دل سے نے کسی جنتا سے چن کے آئے جنتا کی بہت آسائیں ہم چاہتے ہیں جنتا کی آسائوں پہ کھرا اترے ہم جن پت چمولی کا چہم کی بکاس کریں آپ دیکھ رہے ہوں گے جن پت چمولی بھوگلک پریسی سے کتنا بسم بھوگلک پریسیتیں اتنی بڑی آپ دعا رکھیں اگر یہاں کے لئے ایکٹر بجٹ نہیں ہوں گے ایکٹر ہو نہیں ہوں گے تو کیسے ہم جن پت چمولی کا بکاس کریں گے ہمارے آئے دن کبھی کچھ ہوتا رہتا اسکول سوائستیا سڑک تمام جو مول بھوت جو سمجھ سے آئے ہیں ان کے سمادھان کے لئے ہم ہمیشہ تت پر رہیں گے اپنی جنتا کے ساتھ رہیں گے دی پی سی کو لیکن بھی آپ نے سوال اٹھایا کہ دی پی سی کا گھٹن نہیں ہوا ہے تو کہیں کہیں کوئی کس میں کروڑا جرور پڑ جاتا ہے کہ دی پی سی نہ ہو تو اس کو لیکن کے کیا کچھ کہیں گے ہاں وہ تو ہے بٹ وہ سرکار کا کینڈر سرکار راجے سرکار کی ان کا ڈی سی جان ہے کہ دی پی سی چناؤں کب کرنا اور سننے میں آیا ہے ہمارے لوگ دھرنے پر بیٹھ رکھے ہیں سننے میں آیا ہے کہ مارچ تک دی پی سی کا چناؤں ہو جائیں گے جب دی پی سی کا گھٹن ہوگا ہمارے جن پت چمولی کا چوہم کی بکاس ہوگا چاہی پول ہو چاہی سکول ہو تمام جو بڑے بڑے وارک ہوتے ہیں اور دی پی سی کے مادیم سے ہوتے ہیں اور جب دی پی سی کا گھٹن ہوگا ابھی تو ہو رہا ہوگا دی پی سی جو ہماری پرباری منتری جی ہیں جو ڈی ام صاحبہ ہیں ان کے دوارہ یہاں کا چناؤں بکاس ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں جو پرتنیدیوں کو یہ حق ملے جو پہلے سے رہتا ہے تاکہ ہم لوگ جہاں جنتا کو جو جو رہتا ہے پول کی اسکول کی سڑک سواشتیا سکھا بہت ساری پروبلم ہے ہمارے پول بنتا ہے آئے دن آپ داتیو پول بہے جاتے ہیں جو بڑے بڑے سمجھے ہیں ہم گھر گھر گاؤں گاؤں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے موقع پہ کون سی سمجھے ہیں اگر ڈی پی سی کے چناؤں ہوتے تو ہم اپنے جن پچو مولی کا چوہم کی بکاس کریں گے ہمارے سارے میمبرو کی مانگ ہوئے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جو گائیڈ لائن ہے پنچائتوں کی جو گائیڈ لائن ہے کہ یہ یہ کائرہ ہونے چاہیے ہمیں بھی اس کا ادھکار ملے کہ ہم تاکہ جو گاؤں میں جو ہماری ماتر سکتی ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے ان کی جو ڈیمانڈ پہ ہم کچھ کائرہ کر سکیں ان گائیڈ لائنوں کے انترگت یہ پندرے بیت میں سوچھتا ہے تمام جو گائیڈ لائن ہے اس کے باہر ہم اپنی جلہ پنچائت کو ادھکار ملے ادھکار یہ ملے کہ ہم اپنی مرجی سے اپنے ان پینسو کا ان بجٹ کا بکاس کے کاریوں میں لگا سکیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ چمولی جلہ اپنا اپنے بھوگول کی پرسیس سے بھی جوزتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی اس کے بات کرنے تو دورست علاقہ بھی چمولی ہیں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں تک کاز تک بھی بیزلی پانی جو مول ہوت سو بھی جائے ہیں وہ نہیں پہنچ پائی ہیں تو اس میں جلہ پنچائت کی طرف سے کیا آپ یہ بھی مانگ کریں گے سرکار سے یا انیس ستھاؤں سے کی تاکہ ان گاؤں تک بھی بکاس کے جو کرن ہے وہ پہنچ سکیں جی دیکھئے یہ تو ہمارا کرتے بھی ہے مانگ کریں گے ہم ہمارا سب سے سیمانت جن پد ہے اور مجھے لگتا ہے سب سے پیچھڑا جن پد ہے کیونکہ ہمارے یہاں بکاس کے پیمانے نہیں بن پائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بکاس کے نئے نئے پیمانے بنیں ہمارے الگ سے جو سیمانت کا بورڈر کا جو بجٹ ہوتا ہے بی آر جیو وہ دیا جائے تاکہ ہم اپنے جن پد کا بکاس کر سکیں اور آپ دیکھیں آج ہمارا جن پد کس بھی سم بھوگلک پریشتیوں سے گوجر رہا ہے بین برسات یہاں باداری گلیسیر فٹری تمام جو بڑی بڑی جو پریوجنائیں ہو رہی اس میں بھی پریوجنائیں بھی کہ چکے ہیں یہاں یہ پریوجنائیں نہیں بننی چاہیے کیونکہ سنسٹیپ جون ہے پروت ہیں اگر بلاسٹ ہوگا سورنگ بنے گی تو ہمارے پروت ہمارے گاؤں وہ ہی لیں گے اور کبھی نہ کبھی یہ آبدے بھی آبدہ کی روپ میں ہمارے سامنے بکٹ پریشتی پیدا کریں گے بہت دکھ کی بات ہے آج جن پد چمولی میں جو کنڈیسن ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھی سن جو آبدہ آئی ہے تمام ہمارے لوگ چلے گئے ہیں لاب مسنگ ہیں کئی لوگ ابھی ٹرنل میں فسے ہوئے ہیں لوگ لگے ہوئے ہیں ہمیں بہت دکھ ہوتا اور ہم آپ کی مادھیم سے ان جو مرد آتما ہیں ان کی سانتے کی پراتھنا کرتے ہیں اور بھگوان بدری بھی سال سے پراتھنا کرتے ہیں کہ جو ٹرنل کے اندر فسے ہیں وہ سرکچت لوٹے تاکہ لوگوں کی اپنے ایک ایک بچے تھے روزی روٹی کمانے کے لئے اپنا پیٹ پالنے کے لئے لوگ ان پروجیکٹوں میں کام کرتے ہیں اگر ان کا اپنا بچہ اپنا کمانے والا چلے گئے تو کیا ہوگا ہم سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں جو مسنگ ہیں ان کا جل سے جل پتہ لگائے جائے اور جو جنہوں نے اپنی جان اس آبدہ میں کھوئے کم سے کم ان کو دس لاکھ بیس لاکھ پرتک پیروار کو ملے تاکہ وہ اپنے آرثی کے آگے بڑھائے ہمارے ہے کیا ہمارے آجیو کا جیو کو پاڑ جانے کے لئے کچھ سادہ نہیں دو چار کھیتی تھی ان پر ڈیم بن گئے ہیں اور نہ بجلی نہ پانی تمام جو سمجھے ہیں پہاڑ کی پہاڑ جیسے سمجھے ہیں ہمارے ہیں بہت گریب لوگ رہتے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اپنی جندگی دو روٹی دو جون کی روٹی کے لئے جدو جہد کرتے ہیں جوستے رہتے ہیں جیسے کہ آپ خود بھی محلہ ہیں کیا آپ محلہوں کو آگے بڑھانے کے پروساند کرنے کے لئے کیا اس طرح کا جو گھنٹھن ہوتے ہیں جیسے محلہ سمجھے بنانا گاؤں گاؤں میں تاکہ ہر محلہ کو روزگار ملے وہ اپنے ہاتھ سے کام ہے وہ کر سکے کیا اس چیز کو لے کر جلا بنچے عدد دکچہ کام کریں گے کیونکہ آپ سوئیم بھی ایک محلہ ہیں جی ہاں دیکھئے میرا سب سے پریریوٹی ہمیں اپنی محلہوں کو اپنی ماتر سکتے ہیں اپنی ماں بہینوں کو مجبوط کروں جو چاہے ان کی جو سموہ ہیں جو ان کو ہم اگر مجبوط کریں گے محلہوں کو آگے بڑھائیں گے تب ہی ہمارے چھیتر کا بکاس ہوگا جہاں کی محلہیں آگے بڑھتی ہیں اور آگے تب ہی بڑھیں گے جب ہمارے پاس ان کو دینے کے لئے ان کو اکٹھا کرنے کے لئے بجٹ ہوگا ہم چاہتے ہیں ایسی بکاس کی نیتیاں بنیں ہماری جو بہینیں ہماری جو ماتائیں ہماری ماتر سکتے ہیں آتمنیربارو آج تو سوہم ساتھا سموہ کی مادھیم سے محلہوں کو تھوڑا اپنے آتمنیربار ہونے کا جو مادھیم ملا ہے ان کو دو پینسے مل رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ منڈرے گا نہیں تھا جب منڈرے گا سے پہلے کہ ہماری ماتر سکتے ہیں میں بھی محلہوں ہوں ہم بھی گاؤں سے ہیں تو ان کے پاس پینسے دیکھنے کو بھی نہیں ملتی تھے اب کم سے کم روزگار گارانٹی وغیرہ سوہم ساتھا سموہ تو کافی آج کل جاگ رکتا ہے لوگ آگے ہماری مات آئیں ہماری بہینیں آگے آ رہے ہیں پر میں چاہتی ہوں ان کے لئے ہم کچھ کریں ہماری سرکار ہماری محلہوں کو آگے بڑھانے کے لئے ایسا کام کریں تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلانے پڑے چاہی سوہم ساتھا سموہ چاہی کسی بھی مادھ ہمیں محلہوں کا سنگٹھنے محلہ منگل دل ہماری چمبولی جنپت کی محلہیں بہت ایڈوانس ہیں بہت تیز ہیں اور بہت پڑی لکھی ہیں سب کے من میں ایک ججوہ ایک بھیجن ہے ہم اپنی جنپت کے لئے اپنی گاؤں کے لئے ایسا کچھ کریں تاکہ ہماری آنے والی پیڈی بھی ہمیں یاد رکھے تو ہمارا نشطی طور سے ہمارا ایک موٹی بھی ہے اگر کبھی موقع ملے گا تو ہم اپنی محلہوں کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے بکاس کے لئے ان کے سنگٹھن ان کے سموہ کے لئے ہم لوگ ایک جھٹھو کے ان کو مجبوط کرنے کے جہاں میری جرت ہماری جنپت چمولی کی ماتر سکتی کو پڑے گی میں ہمیسا ان کے ساتھ ہوں دھنیباد بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنیباد آپ کا اور آپ کو بھی میں بہت بہت تینکس کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی ہمارے پترکار کہتے ہیں یہ نیای پائلے کا کاریا پائلے کا بیدھائی کا میں چوتھا اسطم میں ہمارے پترکار بند آپ لوگ دندار لگے رہے تھے اپنے جان جوکھی میں ڈال کر اور میں ایک بات اور کہنا چاہتی جو ہمارے جو آپ دائی ہے جو وہاں آرمی کی جوان لگے ایٹی بی پی اور تمام جو لوگ لگے ہوئے ہیں ایش ٹی آر ایف این ڈی آر ایف تمام لوگ کا لوگ میں سب کا بہت بہت دھنیباد کرتے ہوں جس جا باج سے وہ کام کر رہے ہیں پر ہم بھگوان بدری بھی سال سے پراتھنا کرتے کہ سب لوگ سورکچترے سویستر رہے اور اپنا خیال رکھے تینکیو بہت تو یہ تھی چمولی کی جلہ بنجا دیتی سار تینکیو بھنڈالی جن میں سمیش چاکس سے بات کرتے ہوئے کہاں کہ ان کی سب سے بڑی پراتمکتہ چمولی جلے کے وکاس کروے کر کے رہے گی اور خاص طور مہلاؤں اور سکشا کے لیے وہ کام کرنا چاہتی اپنے سایوگی کیمرہ پرشن رنگو کے ذاتھ حریش کرنے دا سمیش چاکس کے گوپیشو چمولی